السلام علیکم پاکستان s400 air defense system خریدنا چاہتا ہے پاکستان یہ سسٹم ترکی سے خریدے گا یا رسیہ سے خریدے گا پاکستان کو اپنے بارڈر کو سکور کرنے کے لیے کتنے s400 air defense system کے زور پڑھ سکتی ہے ایک defense system کی قیمت کتنی ہے پاکستان اسے خرید پائے گا یا پاکستان اس کے متبادل کوئی اور air defense system launch کرے گا یا کس سے خریدے گا یہ سب چیزیں جانیں اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں پاکستان کی ایس فور ہنڈر سسٹم میں دلچسپی پاکستان بارت اور روس کے ماہدے کے بعد سرسی ساختہ ایس فور ہنڈر ائر ڈیفینس سسٹم کھرینے پر گور کر رہا ہے ایس فور ہنڈر پاکستان کی فضائی دفاعی صلاحات کو مضبوط بنا سکتا ہے لیکن یہ پاکستان کے بجٹ پر انحصار کرتا ہے ایس فور ہنڈر کی خریداری کی زیادہ لاغت ایک ایس فور ہنڈر ریجمنٹ کی قیمت بہت زیادہ ہے اور پاکستان کو اپنی فضائی دفاع کو بہتر کرنے کے لیے کم از کم تین ریجمنٹ کی زود ہوگی جس کی کل قیمت تقریباً ٹو پوائنٹ فائی بلین ڈالر تک ہو سکتی ہے یہ مکان کام نظر آتا ہے کیونکہ پاکستان بجٹ کی کمی کے باعث سات سو میلین ڈالر مالیت کے ایس سکسٹین تیارے امریکہ سے نہیں خرید سکا ایس فور ہنڈر کا متبادل چینی ایچ کیو نائن پاکستان ایس فور ہنڈر کے متبادل کے طور پر چینی ساختہ ایچ کیو نائن زمین سے فضاء میں مارکنے والے مزائل سسٹم کا انتخاب کر سکتا ہے جو روسی ایس تھری ہنڈر کا ڈیریویٹیو اور مختلی حدہ باشمول ہوائی جہاز اور مزائلوں کو نشانہ بنا سکتا ہے پاکستان روس فوجی تعلقات پاکستان روسی ایم آئی تھری فائی ایم اٹیک ہیلیکپٹر کے بیڑے کو وسط دینے کا ارادہ رکھتا ہے اس وقت پاکستان کے پاس چار ہیلیکپٹر کا مائدہ ہے جو بڑھ کر بیس تک ہو سکتا ہے روس نے دودہ چودہ میں پاکستان پر اسلاح پابندی ختم کی تھی جس کے بعد دفاعی تعاون میں اضافہ ہوا بجٹ کے چیلنجز اور ترجیحات پاکستان کا فوجی بجٹ نئے لڑاکہ تیارے آبدوزیں جنگی جہاز کرینے اور مقامی مزائل پروگرام کو ترقی دینے پر مرکوز ہے اس ورہنڈر شاید دیگر دفاعی ضروریات کی وجہ سے کم تریحات پر ہو جگرافیائی سیاسی تناظر روس پاکستان اور بارک کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات میں ایک نازک توازن برقرار رکھنے کی کوشی کر رہا ہے بارک اب بھی روس کا سب سے بڑا دفاعی بزار ہے لیکن بارک اور امریکہ کے بڑھتے ہوئے تعلقات روس کو پاکستان کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی طرف دکیل رہے ہیں پاکستان اس فور ہنڈر ائر ڈیفینس سسٹم خریدنا چاہتا ہے لیکن اس سے خریدنے میں پاکستان کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے جس میں سب سے بڑی مشکل پاکستان کے لیے بجٹ کو مینج کرنا ہے سب سے بارک نے اس فور ہنڈر ائر ڈیفینس سسٹم خریدا ہے پاکستان بھی چاہ رہا ہے کہ پاکستان اس فور ہنڈر ائر ڈیفینس سسٹم خریدے لیکن پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہے اس لیے پاکستان خوشی کر آیا کہ پاکستان چینی ساختہ HQ9 Air Defense System خریدے یہ روسی ساختہ S300 Air Defense System کی طرح ہے اس کی رینج S400 کی نسبت کم ہے کیونکہ S400 کی رینج 400 کلومیٹر ہے جبکہ S300 کی رینج 300 کلومیٹر ہے جیسا کہ پاکستان کو اپنے بارڈروں کو سکور کرنے کے لیے تین S400 Air Defense System کی ضرور پڑے گی اگر پاکستان اسی جگہ تین کی بجائی چار S300 Air Defense System کو خرید لے گا تو پاکستان اپنے بارڈروں کو سکور کر سکتا ہے چینی ساختہ HQ9 Air Defense System کی قیمت S400 کی نسبت کافی زیادہ کم ہے اور پاکستان چائنہ سے یہ آسانی سے خرید سکتا ہے اس لیے پاکستان اسے خریدے کی طرف توجہ کر رہا ہے آپ کی کیا رہا ہے پاکستان کو کونسا Air Defense System خریدنا چاہیے S400 یا HQ9 اگر پاکستان S400 خریدتا ہے تو پاکستان کو یہ سسٹم ٹرکی سے خریدنا چاہیے یا رشیہ سے خریدنا چاہیے آپ نے کمنٹ کے اندر لازم بتانا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سکرائب کرجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار کے گا اللہ حافظ